رادہ سوامی نام سمر من میرا جنم سو پھل ہو جا تیرا رادہ سوامی نام سمر من میرا رادہ سوامی نام سمر من میرا جنم سو پھل ہو جا تیرا رادہ سوامی نام سمر من میرا رادہ سوامی نام سمر من میرا تن من دن کی باجی لالے ملن رام کا نہیں سوکا ملن رام کا نہیں سوکا جنم مان سکا موسکل پانا ملن رام کا موسکل پانا ملن رام کا نہیں سوکا ملن رام کا نہیں سوکا ملن رام کا نہیں سوکا دیا گری بھی دھار دینتا کرم تیاغ دے سب خوٹا ابائی کرم تیاغ دے سب خوٹا تن من دن کی باجی لالے ملن ملن رام کا نہیں سوکا تن من دن کی باجی لالے ملن رام کا نہیں سوکا گرو سرن ہو نام کمالے گرو سرن ہو نام کمالے تن من دن کی باجی لالے ملن رام کا نہیں سوکا تن من دن کی باجی لالے ملن رام کا نہیں سوکا تن من دن کی باجی لالے ملن رام کا نہیں سوکا سورا ہو سو جنگ جیت لے آنت پھرے گا پھر روتا لالے گرو میں جان لالے گرو میں جان من نام سمر لے لالے گرو میں جان من نام سمر لے لالے گرو میں جان رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہائے رادہ سوامی ملن راہ آپ لوگ بھی بول سکو ٹیکس نہیں لگتا رادہ سوامی رادہ سوامی بارسہ اتارو جس طرح میں ایک بار بھلو تو مرے سے بھلو رادہ سوامی پیاری ساتھ سنگجیوں بزرگوں ماتاوں نوزوان ساتھیوں بھائیوں بینوں بچوں آپ سبھی ساتھ سنگھ کے لئے پدھارے ہیں جب تک ساتھ سنگھ ہو پورا لعب اٹھانے کا پریاز کریں شانتی سے بیٹھ کے ساتھ سنگھ سربند کریں سال میں ایک بار جرور یہاں پہ ستھ سنگھ ہوئی جاتا ہے اور لگ بگ دیکھو سوچا بھی نہیں تھا جب تاریخ رکھی گئی تو ویرپال نے بتایا کہ پیسری سال بھی ساتھ تاریخ کا ہی تھا اس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ ستھ سنگھ پہلے رکھوں لیکن یہ آیا ہی نہیں کہنے لگیا جی میں نے کہا کہنے لگیا جی آتا کہ ابھی تو آس پاس میں ساری جمین میں فصل ہوگا رکھی ہے تو گاڑیاں کھڑی ہونے کے لئے جگہ دیں ہیں تو مہا ستھ سنگھ ہوگا ہی نہیں پھر دوبارہ گیا تو پھر کہنے لگیا جی اب رکھ دو رکھ کہاں دو اس دن بھی گیا تو ایک اپنا یہاں سے بندارہ دیا ڈاکلا کا بھائی ہے بھولیا جی یہ بندارہ دے گا ماں ٹھیک ہے بھولیا تو ٹھیک ہوگیا جی بندارہ یہ دے دے گا ستھ سنگھ کی تاریخ نہیں رکھوائی میں بھولیا رکھ کس دن دے گا یہ بندارہ بھولیا وہ تو آپ رکھو گے میں تو بینہ رکھ کے بندارہ کروا لیا چلو بڑی اچھی بات ہرج کیونکہ کیونکہ ستھ سنگھ میں یہ پارٹ پڑھایا جاتا ہے کہ بھگتی کے مارک میں پریم سب سے ضروری ہے سردہ اس سے بھی ضروری ہے تیاغ کا بھی وہی ستھان ہے تو جب پریم نہیں ہے سردہ نہیں ہے تیاغ نہیں ہے کسی چیز کا تو کیا تو ہم دوسرے کی مدد کریں گے کیا آپس میں ملکے رہیں گے اور جب ایک دوسرے کے لیے ہم کوئی چیز اپنے سمیں نہیں دے سکتے تیاغ نہیں کر سکتے اس کے لیے تو ہمارے دلوں میں اس کے پر تی کیا بھانا اور کیا پیار ہوگا تو سردہ پیار تیاغ یہ ستھانگی کے لیے بہت آوشک ہے نام کا آپ دھنڈورہ پیٹتے ہو کہ نام لے لیا نام سے مکتی ہو جائے گی چوراسی چھوٹ جائے گی اس بات میں کوئی سندین نہیں ہے نام میں کمی نہیں ہے بس ہرتے کہ نام وہ کسی پورن پرس سے سوط ویدی پرس سے ملے ہو جب تک گروہ پورا نہیں ملتا ہے تو جیو کا قادس پورا نہیں ہوتا ادورہ دے جاتا ہے اب پورے گروہ کی کیا پہچان ہوگی اور نام پورے کی کیا پہچان ہوگی بات تو بہت سادہ ہارنڈ سی ہے لیکن دیکھنے والی نظر ہونی چاہیے کیونکہ اگر ان کے بارے میں سچی بات کہی جاتی ہے تو دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری آلوچنا کرتے ہیں یا کٹاکس کیا جاتا ہے یا ہمارے بارے میں برا بھلاک بولتے ہیں لیکن سچائی کی بات سندوں کا لباس آدھیکال سے سادہ جیون ان کا جس کا سادہ جیون نہیں ہے رین سین سادہ نہیں ہے اور کسی پرکار کے آدم رو میں اگر پھشا ہوا ہے تو سند نہیں پھر تو وہ لائن دوسری ہو جاتی ہے پربو کے نام کے لیے دل کی صفائی ہونی چاہیے ہردے جب پویتر ہوگا تو اس میں نام ٹھہر سکتا ہے تو بات نام کی تھی کہ نام لے کے اگر نام کا سمن بھی جو آدمی کرتا ہے تو اس کا نام کے ساتھ سنبند اتنا گہرا ٹوٹ جڑتا چلا جاتا ہے کہ وہ نام سے کبھی بچھٹنا نہیں چاہتا نام اگر اس کو سپنے میں بھی گہری نیند میں بھی سنائی دیتا ہے تو وہ نیند میں بھی اٹھ کے چل دے گا نام جیو کا ایک کبچھ کام کرتا ہے جس پرکار سے ید کے میدان میں کبچھ پہن لیتے ہیں اس پر تیر تلوار کا پرانے جمانے میں پہنتے تھے اثر نہیں ہوتا تھا آج بھی ایسی جیکٹ ہیں جو بلٹ پروف ہیں کہ وہ پہن لیتے ہیں تو اگر گوڑی بھی ماری جائے تو گوڑی نہیں لگتی ہے لیکن نام تو ایسی چیز ہے وہ بلٹ پروف جو جیکٹ ہیں آپ کی چھاتی کو دل کو بچا سکتی ہیں اگر وہ کوئی توپ ہوگا تو سر کو بچا سکتا ہے اگر نیچے پہننے کا کوئی دوسرا کبچ ہوگا تو آپ کے شریر کو ہاتھوں کو ٹانگوں کو بچا سکتا ہے لیکن نام تو ایک ایسا کبچ ہے جس کو پہن لینے سے کوئی بھی ہتھیار تیر تبر تلوار کا تو جکر ہی نہیں ہے وہاں تو بندوق کی گوڑیاں بم بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب جب نام میں اتنی طاقت ہے اس نام کو آزمانہ ہی ہم نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے کہ اس نام کے بارے میں دیکھو بات بتاتا ہوں کہ کیسے ہے کہ ایک بار کسی کوڑی نے سنا ہے کہ قبیل صاحب کے پاس اگر چلے جاؤ ان کے درسن کرور آثروات بھی اگر لے لو تو کوڑیوں کے کوڑ دور ہو جاتے ہیں لیکن قبیل صاحب ایک بار بار گئے ہوئے تھے اور کسی کوڑی نے یہ بات سن رکھی تھی وہ بڑی دور سے چل کے گیا کہ قبیل صاحب کے پاس جائیں اور میں اپنا کوڑ دور کروا کے آؤں لیکن جانے پہ اس کو پتا لگیا کہ قبیل صاحب وہاں نہیں ہیں تو وہاں سے پتا کر کے جب واپس وہ چلنے لگیا تو ان کا پتر کہو شش کہو کمال تھا کمال سے کہنے لگیا کہ قبیل صاحب بلیا کہ وہ تو بار گئے ہوئے ہیں کہنے لگے آپ کیسے آئے تھے کہنے لگیا کہ بھئی میں کیا آیا تھا مجھے کوڑ ہے اور میں اپنا کوڑ دور کروانے کے لئے قبیل صاحب سے آیا تھا کیونکہ قبیل صاحب نام تقساری نام ان کے پاس ہے اور وہ جس کی طرف درستی کر دیتے ہیں جس کو آثربات دے دیتے ہیں یا جبان سے بھی کہہ دیتے ہیں تو کوڑیوں کے کوڑ دور ہو جاتے ہیں کہنے لگے کوئی بات نہیں قبیل صاحب تو نہیں ہے لیکن میں تمہارا کوڑ دور کر دیتا ہوں جب اس نے اس کوڑی کو پاس بیٹھا کے اور نام کا سمن کر کے تھوڑی دیر اس نے پانچ بار سات بار دس بار جتنی بار بھی کیا ہوگا کیونکہ سنت کے گھر کا تھا قبیل صاحب کا ششے تھا ششے کہو یا پتر ایک ہی بات ہے بندو سے پیدا ہونے والا تو پتر ہوتا ہے اور ناد سے پیدا ہونے والا شش ہوتا ہے شش کا مقابلہ تو جو بندو سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا اس کی برابری نہیں ہے لیکن جب یہ انہوں نے دیکھا اور اس نے نام کا دو بار دس بار جو بھی جتنا بھی اچان کیوں کر کے اس کو ڈی کے ایک کوٹ کو دور کر دیا اس نے اپنے شریر کو دیکھتا ہے تو یا تو اس کی شریر میں بدبو مارتی تھی اس میں سے شریر میں سے گھاو جو ہوئے اس میں سے رش رش کے آ رہا تھے بدبو لیکن جب اس نے آشیرباد دیا کمال نے بلکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو کہ جب چلنے لگیا تو راستے میں قبیر صاحب مل گئے قبیر صاحب ملے تو بولے بھئی کیا بات تھی کیسے کہاں گیا تھا بولا جی میں آپ سے ہی ملنے گیا تھا کیوں لوگوں سے پتہ لگیا تو قبیر صاحب کہنے لگے پھر کیا ہوا کہ جی آپ کے لڑکے نے وہ تو آپ نہیں ملے تو آپ کا لڑکا بھی کوئی کم نہیں ہے آپ سے لیلہ اس نے نام کا سمن کر کے میرے کوٹ کو دور کر دیا کہ دھنے قبیر آپ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کے تو پتر سیوک اور داس بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے اس نام کا سمن ماتر کر کے اور انہوں نے میرے کوٹ کو دور کر دیا قبیر صاحب نے جب یہ بات سنی تو قبیر صاحب کو بڑا دکھ لگیا کیوں لگیا قبیر صاحب کو دکھ قبیر صاحب کہنے لگے کہ جس نام کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ہیرے جوارات کے مقابلے میں بھی دینے سے کہیں نہیں ملتا ہے نام اس نام کا اتنا مہتو اتنے گن ہیں کہ جو اس جیو کے کرموں کے بندن کو کٹ کے چوراسی لاکھ ہونی سے پار لے جا کے صدا کے لیے جو امرت تو وہ پرابت کروا دیتا ہے جیو کے بندن مقت ہو جاتا ہے کہ کبھی وہ جنہ مرن میں نہیں آتا اور اس چیز کو کس چیز کے بدلے اس کوڑی کے بدلے اس نے نام کو لگا دیا جب قبیر صاحب نے اپنے آپ کو کیا کہا کہ کہنے لے گئے ہیں دوبیا بنس کبیر کار پیدا ہویا کمال کوڑی بدلے لگا دیا لا لمولک نام کہ کبیر کے گھر میں ایسا پتر پیدا ہوا کہ جس نے میرے بنس کو ہی ڈبو دیا کہ جس نے نام کے مہتو کو نہیں جانا میرا اس بات کو بتانے کا تات پر یہ شرف اتنا ہے کہ نام کے جو مہتو کو سمجھ جاتا ہے نام کے بارے میں جو جان جاتا ہے کہ نام کی کتنی طاقت ہے نام کیا کیا کام کر سکتا ہے نام سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے تو پھر ہم سمجھو کہ نام کچھ اپنا فرارم بکرتے ہیں اس کی کمائی کرتے ہیں اس کا ابھیاس کرتے ہیں لیکن جو آدمی نام لے کے اسے نام کی کمائی نہیں کرتا نام کا ابھیاس نہیں کرتا نام کو جانیا ہی نہیں تو پھر اس نام کے گنوں کو وہ پرابط بھی کیسے کر سکتا ہے تو نام ایسا قوچ ہے بلکہ جب ایسے افسر آتے ہیں کوئی دکھ کے کوئی پریسانی کا موقع آتا ہے یا کوئی وپتی ایسے آپ پر آتی ہے اس ٹائم پر اس نام کو آزما کے دیکھا کرو بلکہ ابھیاسیوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب وہ ابھیاس کرتے ہیں اور انتر میں جب جاتے ہیں تو اس انتر کے راستے میں چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے پرنتو ابھیاسی جب سچی لگن لگا کے من میں گروہ سے پریت جوڑ کے اور پورے بسواس اور سردہ کے ساتھ جب نام کا سومن کرتا ہوا روانی درجوں میں سے گزرتا ہے اوپر جون جون وہ چڑتا چلا جاتا ہے تو راستے میں اس کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس کے رکاؤٹ پیدا کرتی ہیں جب وہ رکاؤٹ رکاؤٹ ایک طرح کی نہیں اگر دنیا داری میں دیکھو گے تو ان کو سنتوں نے موٹے بندن کہا ہے اب جب سے تم سچنگی بندوں گے یا نام لے کے تم اس مارک پر بھی چلنا سرو کرو گے تو بھی موٹے بندن کٹنے مشکل ہو جائیں گے دنیا داروں کے تانے سینے پڑھیں گے بند سے پریوار سے جس جگہ پہ رہتے ہو ان لوگوں سے ترہ ترہ کی باتیں سننی پڑھیں گی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں ایسی ایسی ہی باتیں کہیں گے جو برداست کرنی مشکل ہو جائیں گے اور آپ اپنے اس مارک کو چھوٹ کے دوبارہ سے پھر انہی میں جا کے گر جاؤ گے یہی دنیا داروں کا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے لوگ ان کو ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں تو ان سے ان کے گراوٹ آ جاتی ہے کیوں آ جاتی ہے کہ وہ یہ تو سوچتے نہیں کہ تمہارے لئے اچھا کرتے ہیں ہمیں کا ہوتا ہے اچھا کریں اچھا کریں نگل